تاریخ پر بھی عالم کو نظر رکھنی ہے ہندوستان کی تین تواریخ بڑی معتبر ہیں ایک محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ لکھا ہے اور دوسری گلزارستان فی تاریخ ہندوستان گلزارستان فی تاریخ ہندوستان چھ زخیم جلدوں میں اور تیسری ہے سیر الملوک وہ عربی میں ہے اور عربوں کے ہاں بہت معروف ہیں علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں اس کے حوالے دیئے تواریخ کے لیے سب سے مفصل ابن جریر کی تاریخ علومم والملوک ہے جس کو لوگ تاریخ تبری کہتے ہیں اور ابن لسیر کی القامل فی تاریخ اور حافظ ماد الدین ابن کسیر کی البدائیہ ون نے آیا ابن ساکر نے پوری دنیا کی تاریخ لگی تھی نام رکھا تھا تاریخ دمشق چار سو جلدوں میں اب ہمارے علماء دیکھتے بھی نہیں ہے اتنا حیاء و شرم نہیں لکھنے والے بھی نے کتنی میند کی ہے جو اتنی جلدیں پیدا کیے ہیں اسی جلدیں مکہ میں شائع ہو گئی ستر خلاصہ ہیں اور دس لشتے ہیں فرستے ہیں ملائے ہو پورا اسی کے اسی لائے ہو بہت عالی اور دیدہ زیب ہے اور یہ مرہ جسیم الدین صاحب تھے علاقہ چمن کے لیکن چمن میں رہے نہیں ہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے مولانا جیسیم الدین نام تھا اس کے بمبئی وغیرہ کلکتے میں رہے ہیں اور انہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے آئین کائنات دو سو جلدوں میں اصل کتاب ہے پندرہ سو جلدوں میں دو سو اس میں صرف علم پر ہے حضرت مولانا شمس اللہ کا افغانی سے میں نے سنا تھا حضرت نے فرمایا میرے دانس میں دنیا میں اس سے بڑی کتاب نہیں اور علاقہ تھے کچھ چمن وہ کہتے ہیں ولد تو بھی چمن وہیے بقرب کابل ابو ریحان البیرونی پانچ ویسہ دی وگری میں ہوئے اور وہ کہتے ہیں ولد تو بالبیرانیہ سن میں ایک شہر ہے بیرانیہ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِّن قُرَائِ سِنْ وَسِنْ مِّنْ نَوَاهِ قَابل یہ بھی قابل کا علاقہ تھا قابلیان کہتے ہیں ہم یہاں تک آئیں گے وہاں تک جائیں لَا بُدَّ لِلْعَالِمِ اَنْ يَكُونَ لَهُ نَزَرٌ بَالِخٍ فِي التواریخ وَعَطْرَافِ الْعَالَمِ لَا بُدَّ لِلْعَالِمِ اللہ اکبر کبیرہ